سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے اور عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہ انتہائی اہم ویڈیو ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو مکمل دیکھیں اور جتنی چلتی ہو سکے دوسروں کو جگانے کی خاطر اسے دوسروں تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وطن عزیز ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے حالات پچھلے کچھ دنوں سے اس قدر کے دکھیں بدل چکے ہیں ایسے حالات کے دکھیں ہو چکے ہیں کہ کسی شائع نے بہت زمانے پہلے کے دکھیں کہا تا شائع کہتا ہے کہ کوئی ایک غم ہو تو سنائیں صاحب کوئی ایک غم ہو تو سنائیں صاحب اور کوئی ایک زخم ہو تو دکھائیں صاحب آج ہندوستان کے اندر مسلمان مجسمہ کے دکھیں غم بنتے چلے جا رہے ہیں اور مسلمان مجسمہ جو ہے زخم کے دکھیں بنتے چلے جا رہے ہیں اسی کو لیکر کہ مسلم پرسنلا بورڈ جو کہ ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کہدہ کی حامل ہے بڑا اہم ویڈیو میں آپ کی حوالے کر رہا ہوں بہت غور سے سنیں مسلم پرسنلا بورڈ کا ایک بہت ہی اہم کہدہ کی پیغام مسلم مسلمانوں کے نام ہے دیکھیں میں اسے آپ کے حوالے کر رہا ہوں مسلم پرسنلا بورڈ نے کہدہ کی اپنا ایک اہم پیغام جاری کر کر کہ مسلمانوں کو باخبر کیا اور مسلمانوں کی حالت پر نظر ڈالتے ہوئے اس نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کے دیکھئے چند باتیں کہی ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ریپورٹ دیکھیں مسلم پرسنلہ بورٹ کے مہا سچیب ہیں یعنی سیکرٹی ہیں کون ہیں مولانا خالص سیف اللہ رحمانی صاحب یہ کہاں سے حیدر آباس کے دیکھے رکھتے ہیں اور یہ مسلم پرسنلہ بورٹ کے مہا سچیب ہیں لہذا انہوں نے دیکھے اپنی بیان میں کہا ہے کہ آج کل مسلمانوں کے جو حالات ہیں یا پچھلے کچھ دنوں سے جو مسلمانوں کے حالات بنے ہوئے ہیں وہ اٹھارہ سو ستاون میں بھی ایسے نہیں دیکھے گئے مولانا کہتے ہیں کہ انیس سو ستالیس میں بھی ایسے حالات نہیں تھے نہ اٹھارہ سو ستاون میں مسلمانوں کے ایسے حالات تھے جیسے کہ آج ہیں اور نہ ہی انیس سو ستالیس میں مسلمانوں کے ایسے حالات تھے جیسے کہ دیکھئے آج ہیں لہذا آپ دیکھیں کہ مسلم پرسنلہ بورٹ پر جو ہے نا آئے دن یہ بات لگا یہ بات کہہ دیکھے کہ اس پر چھپائی آئے دن اس بات کا الزام لگایا جاتا ہے کہ مسلم پرسنلہ بورٹ کہہ دیکھے مسلمانوں کی معاملات میں بے دخلی کہہ دیکھے کر رہا ہے یعنی دخل اندازی نہیں کر رہا ہے جیسے کہ ابھی کرناٹک کے اندر دیکھے معاملہ ہوا ہجاب کا مسلم پرسنلہ بورٹ کا کوئی کہہ دیکھے اختیاری طور پر کوئی بیان دیکھے نہیں آیا تھا لہذا مورانا خالص صحف اللہ رحمانی صاحب نے اس کو بھی لے کر کے دیکھے لوگوں کو آگاہ کیا اور کہا کہ ایسا نہیں ہے ہم برابر مسلمانوں کی معاملات پر نظر رکھے ہوئے ہیں چونکہ ہجاب کا معاملہ عدالت میں ہے ہائی کورٹ سے نکل کر کے سپریم کورٹ پہنچا ہے لہذا ہم اس پر کے دیکھے برابر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہم مسلمانوں کو چھوڑے ہوئے نہیں ہیں ساتھی کہ دیکھے انہوں نے خصوصاً عورتوں سے یہ کہا کہ عورتیں کسی کی برگلانے میں نہ ہیں ظاہر بات ہے تین طلاق میں دیکھے عورتیں بلگ لائے گئیں اور مسلم پرسنل آبورٹ کو کہا دیکھے لوگوں نے کہیں نہ کہیں بہت زیادہ برا بھلا کہا تھا لیکن با خدا کہ دیکھے لوگوں نے بہت برا برا کہا اس لیے کہ مسلم پرسنل آبورٹ کا کوئی کہ دیکھے اختیاری بیان نہیں آیا تھا لہذا مرانا خالص صحف اللہ رحمانی صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے دیکھے بیان بھی دیا تھا اور ہم اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہم کے دیکھے سپریم کورڈ میں مسلمانوں کے حق کی لڑائی برابر کے دیکھے لڑائے ہیں لہذا عورتوں کو کسی کی کہنے میں کسی کے برگلانے میں نہیں آنا چاہیے مسلم پرسنل آبورٹ ہمارا تھا ہمارا ہے اور انشاءاللہ ہمارا رہے گا اور مسلمانوں کا بہت سپورٹ بہت کے دیکھے اس کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے اس لیے کہ وقت کی ضرورت ہے کہ مسلمان مسلم پرسنل آبورٹ کو سپورٹ کریں اس لیے کہ یہ ہمارا جب تک قائم ہے مسلمان کے دیکھے بھارت میں قائم و دائم رہیں گے میرے گداری شکر سے ہم کے لئے کو دوسرے تک پہنچائیے اور ہمارے چینل کو ضرورت سبسکرائب کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ